اسلام علیکم ویورز میرے چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں آج بنا رہی ہوں چکن کڑھائی ان میں انگریڈینز دیکھ لیجئے سب سے پہلے یہ چکن ہے 500 گرام ہرہ دھنیا ہے گارنیشنگ کے لیے 125 گرام ہمارے پاس دہی ہے 125 گرام ٹیمارٹر ہے دو عدد پیاز ہے ہلڈی ہے ہاف ٹی سپون لال میچ ہے ہاف ٹی سپون سابت دھنیا زیرا کٹی ہوئی لال میچ اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف دیکھئے ویورز اب میں میں نے آئیل رکھ دیا ہے تقریباً ایک پیالی اب میں سب سے پہلے اس میں پیاز سوٹے کروں گی سب سے پہلے میں پیاز کو تھوڑا سا چھوڑا میں تیز کروں گی اس کو کچھا پکا سا میں پھرائی کر لوں گی اس کے بعد اس کو میں گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کروں گی دیکھئے ویورز میں نے یہ پیاز کو سوٹے کر لیا ہے اس طرح سے آپ نے بھی کرنا ہے اب میں سب سے پہلے کڑھائی میں چکن ڈالوں گی اس میں چھوڑے سوڑے سوڑے پیاز ڈالوں گی اور اس کو سوڑا دوں گی لے سوڑا جانتے ہیں ایک ہے اب اس کے بعد حلدی حلدی دوسر میں نے اس میں لہلدی لائل مرچے اور نمک ڈال چکی تھی اب میں گرائنڈ ہوا وقت تمہارٹر ڈالوں گی کٹی ہوئی جو میرچے ڈالی تھی ہو ڈالوں گی اور اس کو تھوڑی دیر پکنے دوں گی یہ دیکھیں اب اس کا پانی کشک ہو جائے گا ٹیمارٹر کا تو پھر میں اس میں دہی ڈالوں گی دیکھیں بیواز میں نے تھوڑے سے چاپ ٹیمارٹر بھی ڈالے ہیں اور گرائن کر کے بھی ٹیمارٹروں کو ڈالا تھا اب یہ پک رہی ہے اسی دوران میں ایک چمچی کالی مرچ کی ڈال دوں گے کڑھا ہی اپنے آخری مراہل میں ہے دیکھیں بیواز میں نے تھوڑ چکا ہے میں نے تمہاٹر جو ڈال کر کے ڈالے تھے اب میں نے پیاز سوتے کی فش کو گرائن کر لیا ہے گریوی کو زیادہ رکھنے کے لیے میں نے اس میں یہ پیاز ڈالی ہے پھر ہم اس میں لاسٹ میں دہی ڈال دوں گے دیگر میں نے دہی ڈال دوں گے آپ یہ اپنی ہی بانی پر مپکری ہے ہماری چکن کا کڑھائی تیار ہو گئی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں شیئر کریں لائک کریں سپورٹ می